اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشی صندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ امید ہے ہم سب خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ہماری انفرمیٹیو ویڈیو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سائبر کرائم کے متعلق ہے کہ کس طرح ہم سائبر کرائم کی ایف آئی آر کو درج کروا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی نظیبہ تصویر یا ویڈیو کی بنیاد پر بلک میل کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے سائبر کرائم کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کے خلاف کس طرح سائبر کرائم ایکٹ کے تحت یا ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے تحت ایف آئی آر کروا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کے علاوہ اگر کوئی کانونی کوئیسٹن یا آپ کو کوئی بلک میل کر رہا ہے تو آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں 03074834430 پر چلیں ہاں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ایف آئی آر دچ کروا سکتے ہیں جی تو ناظرین اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی نظیبہ تصویر یا ویڈیو کی بنیان پر بلک میل کر رہا ہے یا ان ویڈیو کی بنیان پر آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کسی طریقے سے آپ کو تھریٹن کر رہا ہے دھمکی دے رہا ہے یا کسی غیر اخلاقی کام کی یا کوئی غیر قانونی کام پر مجبور کر رہا ہے کسی طریقہ کار ہم اس میں ڈسکس کریں گے میری ایک ایلادہ ویڈیو موجود ہے جس میں آن لائن ایف آئی اے سائیبرکرائم سیل میں اپلیکیشن کی کس طرح طریقہ کار کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اوپر آئی بٹن میں آ رہی ہوگی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایف آئی آر کس طرح درج کروانی ہے سب سے پہلے تو ایک اپلیکیشن لکھنی ہے ڈیپٹی ڈریکٹر ایف آئی اے کے نام یا کسی اور سوشل میڈیا ایپ کے طرح وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے بعد یہ کانٹینٹ لکھنے کے بعد آپ نے ایف آئی ایپلیکیشن جمع کروانی ہے مطلقہ ڈائری برانچ میں ڈائری ہونے کے بعد اس اپلیکیشن کو آپ کو نمبر لگ جائے گا جس کے بعد آپ نے دو گواہان اپنے ساتھ لے کر جانے ان کے بیانے ہیلپی لے کر جانے اور ساتھ میں جو آپ کے پاس مٹیریل ایویڈنس موجود ہوگا سکرین شارٹ کی صورت میں یا کوئی اور یو ایس بی کی صورت میں آپ کے پاس جو آپ نے سیف کیا ہوگا اپنا ایویڈنس وہ ساتھ میں لے کر جانے اور اس کے بعد ایف آئی اے انکوائری کے بعد اگر مناسب سنجھے گی تو اس پہ ایف آئی آر دے دے گی اور اگر ایف آئی اے ایف آئی آر دینے سے انکاری ہو جاتی ہے یعنی فیڈرل انویسٹیکشن آتھارٹی آپ کی ایف آئی آر دینے سے انکاری ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے ایک لائر ہائر کرنا ہے لائر ہائر کرنے کے بعد آپ نے آپ کے لائر نے انڈر سیکشن بائی سے بائیس بی ریٹ پٹیشن فائل کرے گا جس میں ایڈیشن سیشن کو ایف آئی اے کو ڈریکشن دے گی کہ جو اپلیکیشن ہے اس پہ ایف آئی آر لوج کی جائے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ